موسیقی قیدیوں نے اپنے خلاف آلے خلیفہ حکومت کے مظالم پر شدید احتجاج کیا ہے جمعیت الوفاق بہرین کے بیان کے مطابق بہرین کے جو قید خانے کے سیاسی قیدیوں نے ہمیں ہمارے حقوق دو نارے کے ساتھ جیلوں میں قیدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مسلسل تیسرے روز بھی بھوکھڑتال جاری رکھی جمعیت الوفاق کے مطابق جو جیل میں بھوکھڑتال کرنے والے تین قیدی بے ہوش ہو گئے اور کل سے اب تک یہ تعداد چار تک پہنچ گئی ہے تین دن پہلے بہرینی سیاسی قیدیوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ جیل کے حکام سیاسی قیدیوں کو ان بنیادی حقوق سے بھی محروم کر رہے ہیں جو جنگی قیدیوں کو بھی حاصل ہیں وہ بین الاقوانی چارٹر اور یہاں تک کی اپنے لکھے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بہرین انسٹیٹیوٹ فور لائن ڈیموکریسی تنظیم کے جلاوطن کارکن احمد الودائی نے کہا کہ جو جیل کی دو بیرکوں میں قیدیوں نے پیر کو بھوکھڑتال شروع کی جبکہ تین دگر بیرکوں کے قیدیوں نے منگل کو بھوکھڑتال شروع کی ہے جمعیت الوفاق بہرین نے زیر حراست افراد کے آڈیو بیانات کو اپنے سوشل میڈیا پیچ پر شائع کیا بہرین کے سیاسی قیدیوں میں سے ایک محمد رضا کہتے ہیں ہم جیلوں میں ذہنی اور جسمانی عذیتوں کے شکار ہیں ایک اور قیدی حسین الزکی نے تاقید کی کہ عوامی بھوکھڑتال بہرینی جیلوں میں ہونے والی خلاف ورزیوں اور غیر انسانی سلوک کے خلاف احتجاج ہے واضح رہے کہ بہرین کے متعدد شہروں میں منگل کے روز سے بھوکھڑتال کرنے والے سیاسی قیدیوں کے ساتھ اظہار یک جہدی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں مظاہرین نے بے گناہ قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے